ففٹیز کا جو زمانہ تھا وہ بڑا کنزرویٹیو زمانہ تھا انگلینڈ میں تو میری دادی نے وہ کاغذات پھار دیئے انہوں نے کہا میری زندگی میں اگر یہ چلی گئی تو میرا بیٹا واپس کبھی نہیں آئے گا ایک کرائے کے کمرے میں رہ رہے تھے اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ گرنے والی تھی تو ایک دن میرے والد ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور اب جب میں سوچتی ہوں اس وقت کو کہ میری معصوم سی ماں اور میں ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اب ہم کیا کریں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی زندگی کی پہلی ٹریجیڈی کے بارے میں جو پہلی ٹریجیڈی ہوئی جب میں پیدا ہوئی تو میں چھے مہینے کی تھی تو میرے والد انگلینڈ چلے گئے والدہ اور میں لاہور میں رہ گئے اور ان کا یہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں گئے تھے کیونکہ نانا جو تھے وہ بزنسمن تھے اور ان کا بہت بڑا بزنس تھا ان کی ہو گئی وفات کینسر سے تو خاندان میں مالی بڑا بہران سا آ گیا تو میرے چچا اور فادر جو ہیں وہ انگلینڈ چلے گئے کہ کچھ پیسے لے کے آئیں گے اور بزنس میں ڈالیں گے اور بزنس پھر ہم اپنا جو ہے وہ دوبارہ ریوائف کریں گے یہ مقصد تھا تو چلے گئے تو وہ امی کو اور مجھے ان کا تھا دو تین سال میں آ جائیں گے اچھا وہ جب انگلینڈ گئے وہ تھا سکسٹیز کا زمانہ سکسٹیز کے زمانے میں انگلینڈ میں ایک دم ایک لبرلزم آیا تھا کئی چیزیں وہاں پہ ایسی ہوئی تھیں کہ ایک دم سب چیزیں کھلی ہو گئی تھیں ففٹیز کا جو زمانہ تھا وہ بڑا کنزرویٹیو زمانہ تھا انگلینڈ میں کیونکہ میری جیسے جو وہاں پہ جن کو میں جانتی ہوں جو ضعیف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ففٹیز تک تو ہمارا بہت ہی گھرے لو محول اور وہ سب کچھ ہوتا تھا تو میرے فادر اور چچا جو تھے وہ اس محول کے اندر کیونکہ سیدھے سادھے سے کہتے ہیں وہ ایک دم اس محول میں اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے جب میں چھوٹی تھی تو میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی تھی لیکن جب میں بڑی ہوئی تو میری سمجھ میں یایا کہ وہ انسان تھے اور انسان ہونے کے ناتے وہ اس محول میں کافی گھل مل گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور میرے والد نے میرے اور امی کے لیے کاغذات بھیجے کہ وہ ہمارا ویزا لگے اور ہم ان کے پاس چلے جائیں تو اس وقت میرا خلا میں کوئی چار پانچ سال کی تھی تو میری دادی نے وہ کاغذات پھار دیے انہوں نے کہا میری زندگی میں اگر یہ چلی گئی تو میرا بیٹا واپس کبھی نہیں آئے گا تو یہ ایک پہلی تریجیڈی میری امی کے لیے خاص طور پر اور میرے لیے بھی ہوئی کہ میں اپنے والد کے پاس نہیں جا سکی پھر اس کے بعد تین چار سال گزر گئے پھر والد نے ایک مرتبہ کاغذ بھیجے دادی نے پھر پھار دیے اس کے بعد میری امی نے پھر ذرا واویلہ مچایا اور انہوں نے کہا مجھے تو جانا ہے کیونکہ والد دوران ایک دفعہ پاکستان گئے اور والدہ کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا تو والدہ کو کچھ فکر ہوئی کہ میرا شوہر بدل گیا تو انہوں نے پھر ایک شوہر مچایا اور اس کے بعد جب میں دس سال کی ہوئی اور میں کتھیڈرل میں پانچ کلاسس پڑھ چکی تھی تو پھر تایا جو ہیں وہ بہت اچھے تھے بہت میرے باپ کی طرح ہی تھے میں نے باپ کا درجہ دیتی ہوں آج بھی انہوں نے امی کو اور مجھے یہاں پر بھیجا جب ہم یہاں پہنچے تو امی ہوں گے میں ہی بہت چھوٹی عمر میں شادی تھی وہ کوئی چھویس ستائیس سال کی تھی اور میں کوئی دس گیارہ کی شاید ہونے والی تھی ہم جب یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ والد ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ کسی اور کے ساتھ رہ رہے تھے اور انہیں ہم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور انہوں نے امی کو بہت ڈانٹا کہ تم مسئیبت مارو کی طرح آ گئی ہو لیکن مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں نہیں تمہارے ساتھ رہ سکتا میرا کوئی اور ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں اچھا امی شوق میں آ گئی کیونکہ وہ آئیں تھی کہ میں اپنے شوق کے ساتھ گھر بساؤں گی میں اس خوشی میں آئی تھی کہ میرے فائنلی ماں اور باپ دونوں ہوں گے حالانکہ تایا نے بہت پیار دیا تھا لیکن ہر بچے کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں پاپ تو ہوا یہ کہ ہم ایک کرائے کے کمرے میں رہ رہے تھے کرائے کے بلڈنگ میں ایک کمرے میں امیر میں رہتے تھے ایک کمرے میں والد اور ان کی وہ رہتی تھیں اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ گرنے والی تھی اس کو وہاں پہ گرا کے وہ روڈ بڑھا کرنے والے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد اپنی خاتون کے ساتھ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور اب جب میں سوچتی ہوں اس وقت کو کہ میری معصوم سیما اور میں ایک کمرے میں تھے اور ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اب ہم کیا کریں اور جو مالک مکان تھا اس کا یہ تھا کہ یہ خالی کریں نکلیں یہاں سے نکلیں تو دو تین دن تک ہم کمرے میں بند رہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم کیا کریں اس کے بعد مالک مکان نے وہاں پہ سوشل سرویسز کو ٹیلی فون کیا اور سوشل سرویسز سے یہ کہا کہ یہ ایک دو ہیں یہاں پہ ان کا مجھے نہیں پتہ کیا کرنے تو سوشل سرویسز آ کر ہمیں لے گئے اور انہوں نے ہمیں ایک جگہ پہ ٹھہرایا کہ ہمیں کھانے کو ملا اور سب کچھ اس کے بعد میری پرورش انگلینڈ میں وہاں کے ٹیکسپیئرز نے کی جو وہاں کے جو ٹیکسپیئرز ہیں جن کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہیں رہے گا اور کوئی بچہ سڑک پہ ننگے پیر کبھی نہیں پھرے گا یہ ان کے ان کا ہے کہیں سے بھی کوئی آئے چاہے لیگل ہو چاہے لیگل ہو ہم ہر بچے کی حفاظت کریں گے تو کیونکہ میں بچی تھی تو میری وجہ سے ہمیں پھر وہاں پر ایک کاؤنسل کا گھر ملا جسے وہ سوشل ہاؤزنگ کہتے ہیں امی نے اور میں نے اس میں رہنا شروع کیا پھر آہستہ آہستہ امی نے میری فیکٹریز میں کام کیا کیونکہ امی کا یہ تھا کہ وہ ڈگنیٹی سے رہنا چاہتی تھی وہ سوشل سیکیورٹی نہیں لینا چاہتی تھی تو انہوں نے فیکٹریز میں کام کرنا شروع کیا اس سے پھر ہم نے اپنا گھر وغیرہ جو ہمیں ملا تھا اس میں ہم نے پردے ڈالے ٹیبل خریدی اس طرح سے چیزیں اور پھر امی اور میں ساتھ رہنے لگے اور مجھے اس بات کا بہت احساس تھا کہ امی اکیلی کر رہی ہے تو میں جب چودہ سال کی تھی تو میں نے ایک سیٹڈے جوب بھی کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہاں پہ بہت اویلیبیلیٹی ہے جو بھی کام کرنا چاہے آپ کو مل جاتا ہے تو جب میں نے کام کرنا شروع کیا تھوڑے سے پیسے آئے وہ میں نے امی کو دینے شروع کیے اور یعنی ہمارا یہ حال تھا وہاں پہ کہ سردیوں میں میرے پاس کوٹ نہیں ہوتا تھا تو کسی ہمارے جاننے والے میں سے ایک خاتون اپنا ایک پرانا کوٹ مجھے دے گئی کہ تم سردی میں جاتی ہو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے تو اس کے بعد یہ وہ کہ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا بچپن میں میرے دل میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مجھے پروفیشنل بننا ہے تو پھر میں نے پڑھائی شروع کی اور وہاں پہ یہ ہے کہ جب میری ٹیچرز وغیرہ نے یہ دیکھا کہ یہ برائٹ ہے تو انہوں نے مجھے بہت اٹینشن دینی شروع کی اور پھر میں نے اپنی پڑھائی شروع کی اور آپ یقین کریں آج تک میں نے فیس کا ایک پیسہ نہیں دیا بلکہ جب میں نے اپنی الل بھی شروع کی تو گورنمنٹ مجھے پیسے دیتی تھی مینٹیننس اس کو گرانٹ کہتے ہیں تاکہ مجھے پڑھائی سے میری توجہ نہ ہٹے اور مجھے کام نہ کرنا پڑے کہ میری پڑھائی پہ توجہ نہ ہو اتنے پیسے کہ میں کمفرٹبلی کھانا پینا رہنا رینٹ بغیرہ اس میں سب شامل ہوتی ہے وہ انہوں نے مجھے دی میں نے اپنی الل بھی کی الل بھی کرنے کے بعد میں نے بار ایٹ لاؤ کیا اور جب میں بار ایٹ لاؤ کر رہی تھی تو مجھے اب یاد آتا ہے تو ہنسی آتی ہے اس وقت پاکستان سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے صرف بچے وہاں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے بار ایٹ لاؤ کرنے کے لیے تو وہ بتاتے تھے ہم نے پندرہ ہزار پاؤنڈ فیز دی ہم نے بیس ہزار پاؤنڈ فیز دی اور مجھ سے پوچھتے تھے میں کہتے ہیں میں تو فری میں پڑھ رہی ہوں میرے تو کوئی بھی فیز نہیں ہے تو انہیں بہت کبھی کبھی انہیں بہت برا بھی لگتا تھا کہ یہ فری میں کیسے پڑھ رہے ہیں جب ہم اتنی اتنی فیز دے رہے ہیں تو پھر میں نے بار ایٹ لاؤ کیا اس کے بعد وہ جو میرا خیال ہے میری زندگی کا سیکنڈ موسٹ خوبصورت وقت وہ تھا جب میں نے بار ایٹ لاؤ پاس کر لیا کیونکہ جب آپ اپنے پیر پکڑے ہو جاتے ہیں اور ایک پروفیشن کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اعتماد اور ایک کامنس آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس پوائنٹ آن ورڈز جو ہے نا آپ کو وہ مشکلیں پیشنی آئیں گی اور مجھے یہ تھا کہ اب میں امی کی دیکھبال اچھی طرح کر سکوں گی اب میں اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکوں گی وہ میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا اور اس وقت تک میں یہ سمجھتی تھی کہ this is the best moment of my life اور یہ مجھے یہ مومنٹ اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ملے گی اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی کیونکہ جس وقت میری بیٹی پیدا ہوئی اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اصل خوشی اصل اتمنان کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ background میں چلی جاتی ہے اب آپ ایک ماں بنتے ہیں اور ایک بچہ آپ کی گود میں آتا ہے تو اس سے بہتر تو دنیا میں میرا خیال ہے کوئی بھی experience نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے یہ ایک sort of چھوٹا سا interlude ہے میرے بچپن سے لے کے میرے qualify as a barrister تک ہونے گا